بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل اور سات آج سات دسمبر ہے سال دوہزار انیس اور دن ہے آج اتوار کا آج بہت امپورٹنڈ نیوز آگئی ہے اور یہ نیوز ہے ہماری پچھلی خبروں سے جڑی ہوئی مریم بی بی اب باہر جانے کے لیے پر تول رہی ہیں وہ جا پائیں گی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہم بھی آپ کو کچھ خبر دے رہے ہیں بیگراؤنڈ اس چیز کا بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے آپ کو یہ ہماری خبر کی تصدیق ہے مریم بی بی نے باہر جانے کی جو تیاریاں شروع کر دی ہیں مریم صفتر صاحبہ نے یہ ہماری پچھلی خبروں کی تصدیق ہے اور یہ بھی ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ انہوں نے باہر جانا ہے باہر جانے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا اور کیا یہ وہی اسی ایک پولٹیکل سیٹلمنٹ پلی بارگین ایک ڈیل جو بھی کہہ لیں اس کا نام کیا اس کا حصہ ہے اور جی ہاں بلکل یہ ایک تیشدہ معاہدہ ہے تیشدہ منصوبہ ہے تیشدہ ایک معاملہ ہے جو فریقین کے درمیان ہوا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ وہ عمل درامت کی طرف بڑھ رہا ہے اب تک آپ کہہ لیں کہ سیونٹی پرسنٹ چیزیں ہو چکی ہیں تھرٹی پرسنٹ رہتی ہیں تو جی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور آہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ تک ہماری اطلاعات صحیح طور پر پہ پہنچتی رہیں بروقت پہنچتی رہیں تو جناب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کا باہر جانا آہ وہ فیز ون تھا فیز ٹو میں مریم بی بی نے جانا ہے وہ فیز ٹو جناب سٹارٹ ہو چکا ہے آہ فیز ٹو پورا کب ہوگا یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم نے آپ کو اٹھائیس اگست کو بتایا تھا نواز شریف صاحب کا جیل سے باہر آنا اور اس کے ٹھیک دو ماہ کے بعد وہ باہر آ گئے تھے اور وہ چلے گئے لندن اور وہاں پہ وہ آہ علاج کروا رہے ہیں معمول کا علاج ہے کسی ہسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے آہ اچھی بات ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے اور آہ ایک معمول کا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ آہ چیک اپ چل رہا ہے اور اس میں کوئی ایمرجنسی والی بات نہیں ہے وہ معمول کے مطابق اپنی آہ مصروفیات جاری رکھے ہو ہیں مارکٹ میں بھی نظر آتے ہیں آہ مال میں نظر آ رہے ہیں اپنی آہ دیگر ایکٹیوٹیز اور اب تو انہوں نے بقاعدہ طور پر سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں کیونکہ یہاں پہ تو مریم صفدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب کیا بلکہ شریف فیملی جو ہے اب وہ ان کی پہلی پرورٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت ہوگی ان کا علاج معالجہ ہوگا پولیٹکس کے لیے عمریں پڑی ہیں اس لیے پولیٹکس ہوتی رہے گی لیکن لندن میں جا کے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دی ہیں سیاسی سرگرمیاں کیسے شروع کی ہیں وہ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور پارٹی کے رہنموں کو بلایا ہے ادھر اور وہاں پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ ایک تصویر جاری کی گئی جو کہ ایک ہوتل کی تھی ریسٹوران میں بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں معمول کا ریسٹوران ہے اور اس ریسٹوران میں وہ کوئی بند کمرے کا جلاس نہیں تھا وہ پارٹی میٹنگ نہیں تھا اگر آپ فٹیج اس کی دیکھ لیں تو وہ پارٹی میٹنگ لگتی نہیں ہے وہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کھانا کھانے گئے ہیں کیونکہ ریسٹوران کا جو ایک بڑا ہال ہوتا ہے باقی بھی ٹیبل لگے ہوئے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ٹیبل لگ ہوئے ہیں باقی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو ایک پارٹی جلاس کا نام دیا گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل جسلا مشورے ہیں وہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہو رہے ہیں وہی اپارٹمنٹس جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کلیم ہے کہ اب یہ اس کے ہیں اتصاب دالت کے فیصلے کی روشنی میں اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹا کے ان کے حق میں ہوتا ہے تو انہی اپارٹمنٹس میں بند کمرے کے اجلاس ہو رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب ان سب کی کہ کسی بھی طریقے سے جو سپر پاوز ہیں بشمول برطانیہ کیونکہ برطانیہ کا بھی ہمارے پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ عمل دخل رہا ہے اور عمل دخل ہے اور ان کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے اس لیے جب بھی پاکستان میں کوئی حرکت ہوتی ہے کوئی گڑ بڑ کروانی ہوتی ہے تو گورنمنٹ بنانی ہو گورنمنٹ بنانی ہو یا گورنمنٹ گرانی ہو یا کچھ اور رد و بدل کرنا ہو تو امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کا بھی بہت اہم ہاتھ ہوتا ہے بعض وقت امریکہ براہ راست نہیں کھیلتا بلکہ برطانیہ کے ذریعے کھیلتا ہے تو وہاں پہ لندن میں اس وقت جو سب سے بڑی پلیننگ ہو رہی ہے سب سے بڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے وہ ہے کہ امران خان کی حکومت کو کیسے گرایا جائے اور مائنس ون فارمولا مائنس امران فارمولا کیسے عمل پذیر ہو یہ اس وقت سب سے بڑی جو آہ سازش ہے وہ یہ ہو رہی ہے تو اس وقت سب سے بڑی آہ مسلم لیگ نواز کی کوشش وہ یہ ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ شباز شریف صاحب نے وہاں پہ نہ صرف برطانوی وزیر آزم سے بلکہ ملاقات کیے بلکہ انہوں نے کچھ اور ملاقاتیں بھی کی ہیں اور آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب آہ مشرف صاحب کے زمانے میں مسلم لیگ کاف کی حکومت چل رہی تھی بڑی کامیابی سے تو اچانک آہ ایک ہمارے سابق وفاقی وزیر ہیں آہ جو اس وقت بھی کابینہ میں تھے انہیں برطانیہ کے جو سفیر ہیں مارک لائل تھے وہ ملتے ہیں اور وہ اچانک ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا خیال ہے پیپس پارٹی اور کافلی کی حکومت اگر مستقبل میں بن جائے تو یہ کیسی رہے گی تو اس وقت کوئی وہم و گمان بھی کسی کے نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا لیکن آہ وہ وزیر وفاقی وزیر بتاتے ہیں ابھی بھی زندہ ہیں کہ میں ایک دفعہ سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن آہ کچھ ہی عرصے کے بعد دیکھا کہ انتخابات ہوتے ہیں اور سیاسی مندر نامہ تبدیل ہوتا ہے اور وہی سیٹ اپ جو کہ برطانوی سفیر نے اسلام آباد میں بتایا تھا وہی سیٹ اپ پاکستان میں آ جاتا ہے لہٰذا یہ اب پھر دوبارہ یہ سازش یہ منصوبہ بندی یہ کوشش شروع ہو چکی ہے اور یہ جو لندن میں سب کچھ ہو رہا ہے یہ علاج معالجہ نہیں ہے کیونکہ علاج معالجہ ہوتا تو پھر تو یہ سب کچھ نہ ہوتا کیونکہ نواز شریف صاحب گئے ہیں شہباز شریف صاحب گئے ہیں حسن نواز ادھر ہیں حسین نواز ادھر ہیں عساق دار صاحب ادھر ہیں اور علی عمران ادھر ہیں یعنی کہ تمام کے تمام سلمان شہباز ادھر ہیں سب کے سب اس وقت لندن میں ہیں اور صرف ایک مریم بی بی اسلام اللہور میں پاکستان میں ہیں اب جانے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جانے سے پہلے کیا کہا گیا تھا کہ جناب خاج آصف صاحب نے بھی اور پرویر شیف صاحب نے بھی کہ مریم بی بی ادھر ہی رہیں گی مریم صفضر صاحبہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی دادی امہ کی جو کہ نواز شیف صاحب کی والدہ ہیں شہباز شیف صاحب کی والدہ ہیں آپ نے ان کی ان کو لکافٹر کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے کیونکہ اس وقت جاتی عمرہ میں آپ ہیں صرف ایک فیملی میمبر جو کہ ان کو دیکھ پھال کر سکتی ہیں لہٰذا مریم صفضر صاحبہ کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ خاج آصف صاحب نے ریکارڈ پہ کہا تھا پرویر شیف صاحب نے بھی کہا تھا لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جو تیہ ہوا ہے جو معاملات آہ فائنل ہوئے ہیں اس کے مطابق مریم صفضر صاحبہ نے بھی باہر جانا ہے فیس ٹو میں لہٰذا ابھی تو بہت کم وقت گزرا ہے ابھی تو نواز شریف صاحب کا وہاں پہ ٹیسٹ چل رہے ہیں شہباز شریف صاحب ادھر ہیں حسن نواز ادھر ہیں حسین نواز ادھر ہیں اسمہ جو ہے ان کی چھوٹی بیٹی وہ ادھر ہیں سب کے سب ادھر ہیں تمام فیملی میمبرز ادھر ہیں لیکن آج مریم صفضر صاحبہ نے ایک اپلیکیشن فائل کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ سخت ڈپریشن میں ہیں اور انہیں جانا ہے لندن اپنے والد صاحب کے پاس کیونکہ والد صاحب کو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا نواز شریف صاحب کو سوائے ان کے اس لیے ان کو بھی آٹھ ہفتے کے لیے جانے کی اجازت دی جائے اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ منڈے کو بقاعدہ طور پر سنا جائے گا ہیرنگ ہوگی اوپن کورٹ میں اب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب مریم صفضر صاحبہ کو ان کی دادی امہ کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں اب پھر دادی امہ کیدھر جائیں گی یہ جب اوپن کورٹ میں آرگومنٹس ہوں گے اور کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جناب آپ والد صاحب کے عیادت کے لیے جو کہ آلریڈی زمانت پر ہیں اور کڑی شرائط پر ان کے زمانت دی گئی ہے کیا وہ ان کی لوک آفٹر کے لیے ان کو جانا چاہیے بیٹی کو کیا ایسا کو قانون موجود ہے کیا یہ بھی انسانی حقوق میں آتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آہ ہماری خبر کی تصدیق کر رہی ہیں اور اس کانسپیریسیس کی بھی تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ باقاعدہ ایک آہ اکتیہ ہوئی ہیں کچھ چیزیں اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب تو ٹھیک ہے جناب آہ اب شہباز شریف صاحب ساتھ گئے تھے وہاں پہ ان کے بیٹے موجود ہیں ان کی بیٹی موجود ہے ان کے سمدھی موجود ہیں ڈاکٹرز موجود ہیں تو شہباز شریف صاحب کو تو واپس آنا چاہیے تھا یہاں پہ آہ پولٹکس کرنے کے لیے لیکن وہ بھی نہیں آ رہے وہ بھی وہیں رک گئے ہیں اب ایک آئے ہمزہ شہباز وہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے گارنٹر کے طور پر ادھر رکھے ہوئے ہیں ذرہ زمانت اور ایک ہے مریم صفدر صاحبہ اب مریم صفدر صاحبہ بھی انہوں نے ابھی فوری طور پر نہیں جانا تھا لیکن یہ پھر اس ایگریمنٹ کو جن کے جو ہوا ہے اس کی یہ کیا کہنا چاہیے خلاف ورزی کہہ لیں یا آہ وہ ایک تیش شدہ ٹائم سے پہلے یہ جانا چاہتی ہیں یہ اب پھر آنے والے دنوں میں فڈا ہوگا اور مریم صفدر صاحبہ کیونکہ لنڈن میں جو کچھ پلیننگ ہو رہی ہے جو کچھ سازش ہو رہی ہے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے لنڈن پلین کیا بن رہا ہے اس میں مریم صفدر صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ براہ راست شریک ہوں کیونکہ مستقبل کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے وہ اس کی اہم ترین سٹیک ہولڈر بننا چاہتی ہیں اور کچھ خود بھی وہاں پہ ملاقاتیں کرنا چاہتی ہیں خاص طور پہ جو انٹرنیشنل پلئیرز ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ امریکن سے بات کرنا چاہتی ہیں بریجر سے بات کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود کچھ چیزیں کنوے کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کو اپنا بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو رام کر لیں اور سب کچھ جو ہے وہ خود ان کے کنٹرول میں نہ چیزیں چلی جائیں یہ وہ چیزیں ہیں تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کا یہ معاملہ آگے جا کے ایک شدت اختیار کرے گا عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی وہ مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں کوئی ریایت نہیں کریں گے اور ریزسٹ کریں گے لیکن اگر ہائی کورٹ ان کو پاسپورٹ واپس کر دیتی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی واپس کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر عمران خان صاحب کس حد تک ریزسٹ کر سکیں گے یہ دیکھنا ہے تو کھیل شروع ہو چکا ہے کچھ ایک بریک لگی تھی لیکن کھیل شروع ہو چکا ہے کیونکہ کچھ زمانتیں ایسی ہیں جو ابھی پوری ہونا باقی ہیں اس کے بعد اگلا کھیل شروع ہونا تھا لیکن کچھ پہلے ہی شروع ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے